بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ہے وقال صاحبز اور آپ دیکھ رہے ہیں کاریشن ڈوب چینل جیسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے اس چینل کے اوپر جو بھی لیٹس نیوز آتی ہے ایڈیوکیشن کے حوالے سے ہم فور طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور کوالٹوڈی کے ساتھ ہم آپ کو نوٹیفکیشن میں دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ کی ہر بات جو ہے وہ کلیر ہو جاتی ہے اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بورڈ کے طرف سے جو اپ ڈیٹ دی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج آپ کا جو ہے میٹری کا ریزلٹ سیپلیمنٹری کا سیکنڈ اینول کا آ چکا ہے اس کے بعد جو ہے بچوں کے بہت زیادہ کوئیسٹن ہے کیونکہ ریزلٹ کچھ زیادہ اچھا ریزلٹ نہیں آیا اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایڈویشن کے نیکسٹ ایڈویشن کے حوالے سے ایڈویشن کے حوالے سے کتنے فیصد ایڈویشن آیا ہے اس حوالے سے اگر کوئی بچہ اپنا رول نمبر بھول گیا ہے ایڈویشن چیک کرنا ہے تو وہ کس طرح چیک کر سکتا ہے مین جو چیز ہے ری چیکنگ اگر آپ نے کروانی ہے وہ کس طرح آپ کروا سکتے ہیں اور نیکسٹ آگے جنہوں بچوں نے امپورومنٹ کرنی ہے وہ کہ کر سکتے ہیں اور جو بچے فیل ہو چکے ہیں وہ کہ کر سکتے ہیں اور کم نمبر والے بچے جو ہیں ان کا کیا حل ہے ساری انفرمیشن اسی ویڈیو کے اندر آپ کے سارے شیئر کی جائے گی جو بچے اس چینل کو اوپر نیو ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ جو بھی لیٹس میں ہو جائے ایڈویشن کے حوالے سے آپ کو پر وقت ملتی رہے اللہ پاک آپ سارے بچوں کو کامیاب کرے سب سے پہلے ہم آتے ہیں سکرین کو اوپر سکرین کو اوپر آپ آکے جو ہے بورڈ کی جو ہے وہ جو انفرمیشن ہے وہ ساری شیئر کریں گے ویڈیو کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے کوئی بھی بچہ جو ہے اس کو آگے کر کے نہ دیکھیں مطلب یہ نہیں کہ بچے جو ہے اس کو پوائنٹ مس ہو جائیں گے آپ کے پھر بال میں کوئی یہ نہ کہہ کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا تو یہ ویڈیو بہت ہے جو ہے وہ انفرمیشن اس میں آپ کو ملے گی سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے گوگل پہ آگے ہیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے انٹرپریس کرنا ہے جیسے انٹرپریس کرنا ہے فرسٹ لنک آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے وقاسابر ڈارڈ کوم یہ ویب سیٹ اوپن کر لنی ہے سارا کام اب اسی کے اوپر ہوگا اچھا اب یہ دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے بورڈ کا کوئی بھی نوٹیوکیشن آتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں لیٹسٹ ایڈوکیشن نیوز نوٹیوکیشن ادھر آپ کو تمام پاکستان بورڈ کے نوٹیوکیشن ملتے رہیں گے آپ کا تلق بشک پنجاب سے ہے سندھ سے ہے کیپٹی کیسے ہے فیڈل بورڈ سلام آباد سے ہے اسی طرح ازاج مکشمیر بورڈ سے ہے بلوچستان سے ہے پاکستان کے اٹھائیس انتیس بورڈ جو ہیں ساری انفرمیشن اسی سائیڈ کے اوپر آپ کو تمام بچوں کو ملے گی انشاءاللہ تلال یہ آپ کی سہولل کے لیے بنائی گئی ہے اور یہاں پہ نوٹیوکیشن اور دوسرے یہ دیکھے لکھا ہوئے ہیں ریزلٹ جن بچوں نے ابھی تک اپنا ٹینس کلاس کا ریزلٹ چیک نہیں کیا یہاں پہ کلک کر کے چیک کر سکتے ہیں اسی طرح جو اب نیکسٹ ریزلٹ آئے گا سیکنڈ اینویل کا جو بارویں کلاس کے بچے ہیں ان کا بھی یہاں سے چیک ہوگا کے پی کے والوں کا بھی پورے پاکستان بورڈ کے جتنے بھی بورڈ ہیں سب کا ریزلٹ یہاں سے چیک ہوگا جن کا ریزلٹ آج آ چکا ہے جنہوں نے ابھی تک چیک نہیں کیا یہاں سے چیک کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جنہوں نے آج کا جو گزر ہے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے پورے بورڈ کی پی ڈی ایف ڈاؤنلوڈ کرنی ہے تو یہاں پہ ریزلٹ گزر ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کر کے یہ دیکھیں میٹک سیپلیمنٹی ریزلٹ دوزار بائس اس گزر پی ڈی ایف یہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے ریچ چیکن کے لیے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد اڈمیشن جنہوں نے بیجنا ہے وہ یہاں سے کلک کر کے اڈمیشن کی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور جیسی لنک ایکٹیو ہوں گے اڈمیشن فارم کے وہ یہاں سے فارم بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور جو رولمبر سلیپ اپنا بھول چکے ہیں رولمبر یہاں پہ کلک کر کے آگے گزر ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں سے اپنا نام سے اپنا جو ہے رولمبر تلاش کر سکتے ہیں ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیں سب سے پہلے جو ہے میں ایک آپ کی بار کلیر کر دوں کہ جنہوں نے ریسلٹ ابھی تک چیک نہیں کیا ریسلٹ کے اوپر آنا ہے نیچے آنا ہے سب سے یہاں پہ جس بورڈ کا آپ کا ریسلٹ ہے اس کے آگے آپ نے کلک کر دینا ہے مثال کے طور پر جس طرح میں فیصلہ بار کے آگے کلک کر دیتا ہوں یہ فیصلہ بار بورڈ ہے اس کے آگے کلک کرنا ہے لہور اگر لہور کے آگے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسی میں نے اس کے اوپر کلک کیا ہے سب سے نیچے آنا ہے یہاں پہ یہ دیکھنے لکھا ہوئے ریسلٹ چیک آن لین اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ رول نمبر دے کے اپنا ریسلٹ چیک کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ نے گزر ڈانلوڈ کرنا ہے پورے بورڈ کی پی ڈی ایف جو ہے وہ ڈانلوڈ کرنی ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ دیکھنے لکھا ہوئے ریسلٹ گزر ڈانلوڈ اور اس اوپشن کے اوپر آپ کلک کر دینا ہے اور یہاں سے گزر ڈانلوڈ کر لینا ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے اب بتاتا ہوں کہ کس طرح ڈانلوڈ کرنا ہے اور ریسلٹ کتنے فیصلہ رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا جیسے ہی آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے گزر ڈانلوڈ کے اوپر اس کے بعد اوپشن سامنے آ جائیں گے اس کے بعد اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ اوپشن آئیں گے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے اس کے اوپر کلک کریں گے اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ پن ہو جائے گی سائٹ ٹھیک ہے آپ نے سب سے نیچے آنا ہے یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے سائی وال بورڈ ملتان بورڈ اس کے اوپر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے میں ان کے اوپر کلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے میں نے کلک کیا تو آپ کے سامنے اس طرح گزر آ جائے گا یہ دیکھیں سائی وال بورڈ کا گزر جو ہے آ چکا ہے یہاں سے اگر کسی بچے کو اپنا رول نمبر یاد نہیں ہے تو اپنے نام جو ہے وہ یہاں سے تلاش کر کے جو ہے وہ اپنا رول نمبر ملوم کر سکتا ہے کنٹرول ایف کریں اور اپنا یہاں پہ جو آپ کا نام ہے وہ نام لکھیں نام لکھ کے جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ یہاں سے یہ مسائل کے دور پہ میں کوئی بھی نام لکھ دیتا ہوں یہاں پہ آپ نے جتنے بھی میں نے ویسی آپ کو سمجھانے کے لیے وقاس لکھا ہے تو یہ دیکھیں وقاس لکھا ہے بہت سارے نیچے جو ہیں وہ جو جو اس نام سے ہوں گے یہاں سے اس طرح آپ فائنڈ کر سکتے ہیں تمام بورڈ کے جو کسی بھی بورڈ سے اگر آپ کا تلق ہے تو اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں ملتان کی ملتان کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اس طرح جو ہے آپ کے سامنے ملتان بورڈ کا بھی گزت آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں کہ ارزلٹ کتنے فیصر رہا ہے اسی طرح اگر ارزلٹ کی بات کریں تو ملتان بورڈ کا جو ارزلٹ ہے وہ تیتیس پرسنٹ آیا ہے تقریبا تیتیس پرسنٹ بچے پاس ہوئے ہیں باقی سارے فیل ہو جکے ہیں ارزلٹ بول گندہ آیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے اتنا زیادہ اچھا ارزلٹ نہیں آیا اسی طرح اگر ہم کلک کریں گے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ڈی جی خام بورڈ کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ڈانوڈ کے اوپر ڈی جی خام بورڈ کا گزت آ جائے گا ہم نیچے آتے ہیں اب ڈی جی خام بورڈ کی ساری ڈیٹیل جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کتنے فیصر ریزلٹ آیا ہے اور کتنے فیصر جو ہے بچے پاس ہوئے ہیں اور کتنے فیصر بچے جو ہے وہ فیل ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے جو ہے ساری انفرمیشن میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا گزر آپ کے سامنے اوپن ہو چکا ہے یہ دیکھیں سارا ڈیٹا جو ہے ڈی جی خام بورڈ کا آ چکا ہے اگر ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں ٹوٹل جو بچوں نے پیپر دیئے وہ سات ہزار چار سو اکسٹھ بچوں نے پیپر دیئے یہ سکرین کو اپرا دے سکتے ہیں ساتھ ساتھ اور تین ہزار ترانویں بچے پاس ہوئے ہیں باقی سارے بچے فیل ہو جکے ہیں اور ارزلٹ کی جو پرسنٹ ایج ہے ڈی جی خام بورڈ کی اکھتالی شارعہ پنتالی فیصر رہی ہے ملتال سے کچھ بہتر ارزلٹ آیا ہے اس کا لیکن پھر بھی اتنا اچھا ارزلٹ نہیں آیا اگر ہم بات کریں اسی طرح یہ دیکھیں گزرٹ کے اوپر ہم کرتے ہیں اب بھال پر بورڈ کا گزر ہو گیا اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو اب یہ بھال پر بورڈ کا گزر آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائے گا ہم نیچے آتے ہیں اس کی بھی ہم پرسنٹ ایج جو ہے وہ ساری چیک کرتے ہیں آگے ویڈیو کو دیکھتے رہیں یہ بھی ہم بتاؤں گا کہ آگے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے ساری انفرمیشن اسی کے اوپر میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا اچھا اب یہ بھال پر بورڈ کے ڈیٹرزیلٹ کا سارا ڈیٹا جو ہے جو سامنے آ چکا ہے سکرین کو اوپر جو آپ دے سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے جی جو ٹوٹل بچے تھے جنہوں نے پیپر دیئے بارہ ہزار نو سو انیس بچوں نے پیپر دیئے جس میں سے ٹوٹل جو بچے پاس ہوئے ہیں وہ چونتیس چونتیسو ستانوے بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں مطلب بارہ ہزار نو سو انیس بچوں نے پیپر دیا تھا اور جس میں سے بھالپر بورڈ میں اور جس میں سے چونتیسو ستانوے بچے صرف پاس ہوئے ہیں اور باقی سارے بچے فیل ہو چکے ہیں جو پرسنٹیج ہے وہ ستائیس اشاریہ زیرو سارس فیصر رہی ہے بہت ہی برا ریلٹ آیا ہے بھالپر بورڈ کا بھی ٹھیک ہے اگر ہم نیکس آتے ہیں اچھا اگر ہم سرگودہ بورڈ کا چیک کرتے ہیں یہاں پہ سرگودہ بورڈ کے اوپر کلی کرتے ہیں تو یہاں پہ سرگودہ بورڈ کا اس طرح آپ کے سامنے جو ہے وہ گزر اوپن ہو جائے گا یہاں سے میں پھر آپ کی بات کلیر کرتا چلوں کہ جنہوں بچوں کو رول نمبر یاد نہیں ہے تو اس گزر کی فائل کو آپ ڈانلوڈ کر کے اپنے نام کو فائنڈ کر کے اپنا رول نمبر ملوم کر کے ریلٹ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس سرگودہ بورڈ کی ہم بات کرتے ہیں ٹوٹل جو بچے تھے جنہوں نے داخلہ بیجا بارہ ہزار تین سو چوبیس بچوں نے داخلہ بیجا جس میں سے بارہ ہزار آٹھ بچوں نے جو ہے پیپر دیئے اور بارہ ہزار آٹھ میں سے ترتالی سو ساٹھ بچے پاس ہوئے ہیں باقی سارے بچے جو ہیں وہ فائل ہو جکے ہیں ٹھیک ہے اور ریلٹ کی جو پرسنٹیج ہے جس سکرین کو پڑے سکتے ہیں کہ چھتیسے شارعہ کتیسے سے رہی ہے مطلب کہ اس سرگودہ بورڈ کا بھی ریلٹ جو ہے وہ اچھا نہیں آیا بہت برا ریلٹ آیا ہے بارہ ہزار بچوں بارہ ہزار آٹھ بچوں میں سے ترتالی سو ترتالی سو چار تین سو ساٹھ بچے آنلی پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم آتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر ہم آگے راول پنڈی بورڈ کے بعد ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر ریلٹ اس کے ڈاللڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ نے یہ ساتھ ساتھ میں اسی لی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ ملتی رہے ٹھیک ہے اسی طرح جو ہے یہ میں ابھی کرتا ہوں کلک اس کے اوپر یہاں پہ آپ کلک کریں گے نا یہ دیکھیں راول پنڈی اس کے آگے کلک کر دینا ہے آگے گزر آگے جی راول پنڈی بورڈ کا اب اس کی صورتیں ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آ جانا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لو جی راول پنڈی بورڈ کا بھی سارا ڈیٹا آپ کے سامنے جو ہے وہ آ چکا ہے سکرین کو پڑا دے سکتے ہیں ٹوٹل جو بچے تھے یہ سکرین کو پڑا دے سکتے ہیں ٹوٹل ستارہ ہزار چھ سو آٹھ بچوں نے پیپر دیا راول پنڈی بورڈ میں جس میں سے چار ہزار ستاسی بچے صرف پاس ہوئے ہیں اور ریزلٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ تیئی سے اشاریہ بائی فیسر مطلب تیئی فیسر بچے پاس ہوئے ہیں باقی سارے بچے فیل ہو چکے ہیں کتنا برا ریزلٹ آیا ہے راول پنڈی بورڈ کا بھی یہ سکرین کو پڑا دے سکتے ہیں کہ جو اس میں جو بچے جو میل تھے بارہ ہزار ایک سو چھاسی میل تھے اور پانچ ہزار چار سو بائیس جو فی میل تھی اسی طرح جو ہے جو میل ہیں وہ اس میں سے اس کا بھی یہ رکار سارہ دے سکتے ہیں کہ ستارہ شارعہ پچاسی فیصل جو ہیں وہ بچے پاس ہوئے ہیں جو میل ہیں وہ فی میل جو ہیں وہ پینتیس شارعہ انہتیس فیصل پاس ہوئی ہیں فی میل کا ریزلٹ اچھا ہے سوڑا سا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم باز کریں تو وہ براول پنڈی بورڈ کا بھی ریزلٹ بہت گندہ آیا ہے زیادہ اچھا نہیں آیا تیئی شارعہ بائی جو ہے وہ پرسنٹیج اس کی آئی ہے ٹھیک ہے آگے ہم جاتے ہیں آگے جی آگے ہم باز کرتے ہیں فیصلہ بار بورڈ تو اب دیکھتے رہیں لو جی فیصلہ بار بورڈ کا بھی سارا جو نتیجہ ہے سامنے آ چکا ہے بیس ہزار نو سو پچیس بچوں نے پیپر دیئے جس میں سے صرف چھ ہزار چار سو تیرہ بچے پاس ہوئے ہیں صرف ٹھیک ہو گیا اور ریزلٹ کی جو پرسنٹیج ہے جو بچے پاس ہوئے ہیں تیس شارعہ پینسٹھ فیصد ہے اس کا بھی فیصلہ بار بورڈ کا بھی ریزلٹ اچھا نہیں آیا یہ دیکھیں جو ریٹ بنا ہوا ہے نشان یہ دیکھیں یہ پرسنٹیج ہے انتر اشارعہ پینتی فیصل بچے فیل ہوئے ہیں اور تیس اشارعہ پینسٹھ فیصل جو بچے ہیں وہ پاس ہوئے ہیں مطلب جو ریزلٹ کی پرسنٹیج ہے وہ تیس اشارعہ پینسٹھ فیصل رہی ہے ٹھیک ہے مطلب بیس ہزار نو سو پچیس بچوں نے جو ہے وہ پیپر دیئے تھے ٹھیک ہو گیا جس میں سے چونسٹھ سو تیرہ بچے پاس ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ریزلٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے موجود ہے اگر آپ نے یہ پوری فائل ڈالڈ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں سے ساری پرسنٹیج دے سکتے ہیں یہ کہ کس ڈسٹک سے کتنے بچے پاس ہوئے ہیں کتنے فیل ہوئے ہیں گذر ڈالڈ کرنا ہے تو یہ بھی ڈالڈ کر سکتے ہیں یہ صورتحال ہے فیصلہ بار بورڈ کی آگے ہم بات کرتے ہیں گجرہ ملا بورڈ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ڈالڈ کے اوپر کلک کر کے آپ نے گجرہ ملا بورڈ کا گذر ڈالڈ کر لینا ہے آپ نیچے آتے ہیں اس کی ہم صورتحال دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نیچے آتے ہیں ہم ٹھیک ہے اس کی اوپر ساری انفرمیشن لکھی ہو یہ دیکھیں جی جو دو ہزار بائیس کا جو رہا ہے جس میں سے یہ بتایا گیا ہے کہ جو بچوں نے پیپر دیئے تھے وہ تیس ہزار ایک سو باسٹھ بچوں نے پیپر دیئے تھے تیس ہزار ایک سو باسٹھ بچوں نے پیپر دیئے تھے جس میں سے انتی انتی ہزار دو سو تیس ہزار ایک سو باسٹھ بچوں نے داخلہ بے جا انتیس ہزار دو سو چار بچے جو ہیں وہ جنہوں نے پیپر دیئے جس میں سے داستہ ہزار چھے سو نبے بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں ارزیلڈ کی جو پرسنٹیج رہی ہے وہ چھتی سے شریعہ جو ہے وہ ساڑھ فیصے رہی ہے ساری معلومات جو ہے سکرین کو پر جہاں دے سکتے ہیں گزر بورڈ کا جو آپ دے سکتے ہیں اگر آپ نے ڈانلوڈ کرنا ہے تو وہ بھی آپ ڈانلوڈ بھی کر سکتے ہیں یہ سکرین کو پر سارا اوورال جو ہے وہ ریزلٹ جاری کر دیا ہے گجرانوالا بورڈ نے بھی چھتیس اشاریہ ساڑھ فیصر بچے جو پاس ہوئے ہیں داس ازار شیسو نوے بچے پاس ہوئے ہیں اور ٹوٹل جو بچوں نے پیپر دیئے تھے وہ انتیس ہزار دوسو چار بچوں نے پیپر دیئے تھے جو گجرانوالا بورڈ کے بچے ہیں آگے ہم آتے ہیں جی لہور بورڈ کی بات کرتے ہیں جی لہور بورڈ کی تو یہاں پہ کلی کر کے آپ نے ڈانلوڈ کر لینا ہے لہور بورڈ کا گزت آپ کے ساہنے موجود ہے تو جی لہور بورڈ کی اگر ہم بات کریں نیچے ہم آتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں لہور پورٹ کا بھی گزر آپ کے سامنے آ چکا ہے ترتالیس ہزار ایک سو چرینویں بچوں نے جو ہے وہ داخلہ بھی جا جس میں سے اکتالیس ہزار پانس سو تہتر بچے جو ہیں جنہوں نے پیپر دیئے جس میں سے تیرہ ہزار تین سو ستاسی بچے جو ہیں وہ پاس ہوئے ہیں باگی سارے بچے فیل ہو چکے ہیں اور ریزلٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ بتیس اشاریہ بیس ویسر بچے پاس ہوئے ہیں باگی سارے بچے فیل ہو چکے ہیں آپ اندازہ لگا لیں کہ ریزلٹ کتنا برا آیا ہے بہت ہی برا ریزلٹ آیا ہے تمام بورڈز کا جتنے بھی ریزلٹ آئے ہیں پنجاب بورڈ کے اب آگے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کون کون سے آپشنز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلی بات جو ہے جو ہم نے ویب سیٹ اپنی بنائی ہے وقاسابر.com یہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے بنائی ہے تاکہ یہ آپ کو پریشانی نہ ہو آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی سائٹ کے اوپر تمام بورڈز کی انفرمیشن ملتی رہے اچھا اب یہاں پہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے اپلائی فاری چیکنگ پہلا تو آپشن یہ ہے کہ جن بچوں کے پیپر جو ہیں وہ بہت اچھے ہوئے ہیں اگر بچے کہتے ہیں کہ ہمارے پیپر اچھے ہوئے لیکن نمبر جو ہیں ہمارے اچھے نہیں آئے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے کرنا ہے کلک یہ اپلائی فاری چیکنگ کے اوپر ٹھیک ہے آپ نے نیسی آ جانا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی آگے آپ دے سکتے ہیں کہ جن بچوں نے ری چیکنگ کرانی ہے ری چیکنگ کی معلومات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ساری انفرمیشن سکرینگوں پر لکھی ہوئی ہے اور یہاں سے آگے آپ کے ایک دو دن کے اندر فارم جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گے اور یہاں بھی کلک کر کے آپ نے اپنے بورڈ کے فارم جو ہے ری چیکنگ کے وہ بھی ڈونلوڈ کر لینے ہیں ٹھیک ہے ری چیکنگ کے جو ہے آپ نے درخواست دینی ہے فیز جمع کرانی ہے درخواست جمع کرانی ہے پندرہ دن کے اندر اندر ایرزیلٹ آنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنی ریچیکنگ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں جن بچوں کے نمبر کم آئے ہیں لیکن ان کے پیپر اچھے ہوئے ہیں اگر وہ اپنی تسلی کے لیے اپنا پیپر ریچیک کروانا چاہتے ہیں تو اس کی پندہ دن کے اندر اندر آپ درخواست جو دے سکتے ہیں اس سے درخواست دینے سے پہلے ہدایات جو ہیں ریچیکنگی وہ بھی پڑھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اگر آپ نے اپلائی کرنا تو یہاں سے وہ بھی کر سکتے ہیں وہ میں نے آپ کو طریقہ کر بتا ہی دیا ہے باقی نیکس بھی میں آپ کے ساتھ جو بھی اپڈیٹ آئے گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوسرا اپشن یہ ہے کہ جی اگر آپ کہتے ہیں کہ جی پیپر ہی ہمارے اچھے نہیں ہوئے تھے تو اسی لیے ارزیل تو پھر اچھا ہی نہیں آنا تھا اگر پیپر ہی اچھے نہیں ہوئے تھے تو اس کا پھر آپ جہاں اڈمیشن بے سکتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھنے لکھا ہوا ہے اڈمیشن اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ اڈمیشن لکھیں گے تو جو پنجاب کے اڈمیشن ہیں جو پیپر سب سے پہلے جو ہونے ہیں آپ کے دوزار تیس کے پیپر ہونے ہیں آٹھ چار دوزار تیس سے آپ کے پیپر جہاں وہ سٹارٹ ہونے ہیں اور جو داخلہ جو بیجنے کی جو ایکسپیکٹیڈ ریٹ جو اب آئی ہے وہ سولہ ایک دوزار تیس تک آپ سنگل فیز کے ساتھ اڈمیشن بے سکتے ہیں ڈبل فیز کے ساتھ تائیس ایک دوزار تیس تک اٹھائی اسی طرح ٹریپل فیز کے ساتھ ساتھ دو دوزار تیس تک یہ لنک جو ہے آپ کے ون ویک کے اندر ایکٹیو ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا ون ویک کے اندر لنک ایکٹیو ہو جائیں گے اور ون ویک کے اندر اندر آپ فارم یہاں سے ڈونلوڈ کرنا آپ سٹارٹ کر دیں گے مطلب ایک ہفتے کے بعد آپ نے یہاں پہ آکے سب سے پہلے کیا کرنا ہے وقاس اب اڈاڑ کو ویبسٹ اوپن کرنی ہے اس کے بعد ایڈویشن کو پر کلک کرنا ہے اور نیچے آنا ہے اور یہاں بھی آکے فارم ایک ون ویک کے بعد آپ نے ڈونلوڈ کر لینا ہے ون ویک کے اندر آپ کے جو ہے وہ فارم آ جائیں گے کیونکہ آپ کا جو شرول ہے وہ سولہ ایک دوزار تئیس سیک سنگل سیس کے ساتھ آپ داخلہ جو ہے وہ بیش سکتے ہیں تمام بورٹ کا اچھا اب داخلہ کون کون سے بچے بیش سکتے ہیں تمام بچے جو ہے وہ داخلہ بیش سکتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ داخلہ بیجنا ہے نائس کا ٹینس کا وہ بھی بیش سکتے ہیں فرش جنہوں نے بیجنا ہے جنہوں صرف پہلی دفعہ فرش بیجنا ہے وہ بھی بیش سکتے ہیں جنہوں نے جو ہے پچھلی دفعہ دوزار بائیس اینویل میں پیپر دیئے تھے نائس کلاس کے وہ مطمئن نہیں ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ داخلہ بیجنا ہے نائس کلاس کا تو وہ دوبارہ جو ہے نائس کلاس کا داخلہ دوزار تئیس میں بیش سکتے ہیں اس کے علاوہ جو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نے کمبائن داخلہ بیجنا ہے نائی ٹینتھ کا وہ بھی بیج سکتے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے نائیتھ کلاس جو ہے وہ رائیولر کی تھی ہے پرائیویٹ داخلہ بیجنا ہے ٹینتھ کلاس کا وہ بھی بیج سکتے ہیں دوسرے ساتھ یہ بھی میں بات کلیر کر دوں جو میٹرک کے بچے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر یہ ہے کہ آپ جو ہے پرائیویٹ جو ہے وہ پرائیویٹ جو ہے سائنس کے ساتھ بھی میٹرک کر سکتے ہیں آرس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں دونوں آپ کے پاس موجود ہیں کچھ بچے یہ کوئیسن پوچھ رہے تھے کہ کیا میٹرک سائنس کے ساتھ ہم پرائیوٹ کر سکتے ہیں بالکل آپ کر سکتے ہیں میٹرک کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں بات کریے کرتے ہیں جنہوں نے امپرومنٹ کرنی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں جو بچے فیل ہو گئے ہیں دو کے اندر تین سبجیکٹوں کے اندر چار کے اندر وہ بھی دے سکتے ہیں اسی طرح جو بچے جو ہیں وہ جن کی سیپلی ایک دو سبجیکٹوں کے اندر آگئی ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اسی طرح جو بچے جو ہیں وہ جن کے نمبر کام آئے ہیں جنہوں نے امپرومنٹ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں امپرومنٹ کرنی کے اس کے بعد شہڈول آپ کا ایفے کا بھی شہڈول آ جائے گا انٹر کا شہڈول بھی آ جائے گا وہ بھی میں اسی سائیڈ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور فارم بھی اسی سائیڈ کے اوپر ان کے بھی لنک میں راکھ دوں گا تاکہ آپ جو ہے آسانی کے لیے اپنے فارم جہاں وہ ڈونر کر سکے کے پی کے والوں کے بھی انفرمیشن دوں گا بلوچسٹان والوں کی اسی طرح جو ہے جو سندھ والے ہیں ان کی فیڈل کی اسی طرح جو ہے پنجاب کی اور پاکستان کی زاجمہ کو شمیر کی بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ اب آپ کے پاس یہ اپشن ہے کہ آپ اپنے ایڈمیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں ون وی کے بعد جو ہے آپ کے جو ہے وہ ایڈمیشن جانا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے آپ کے فارم نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے ایک تو میں نے ریچ چیکنگ کا بتا دیا دوسرا جنہوں نے داخلہ بھی جنا ہے اس کی بات ہم نے کلیر کر دی باقی جو ہے میں آپ کی یہ بات اور کلیر کر دوں کہ جیسے فیز کا شڈول بھی آئے گا نا کہ کتنی فیز ہے نائنس کلاس کی ٹینس کلاس کی کتنی ہے کمبائن ویلوم کتنی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ جو ہے جو کے پی کے ہیں ان کے کچھ بورڈز نے جو ہے وہ شیڈول جاری کر دیئے ہیں تو وہ بھی آپ شیڈول جو ہے ایڈمیشن کے وہ بھی ڈونلوڈ کر سکتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نیسی آتا ہوں جیسی میں نیسی آئے یہ دیکھیں ایوٹا بار بورڈ نے بھی اپنا شیڈول جاری کر دیا اس کے پر میں کلی کرتا ہوں یہ دیکھیں ایوٹا بار بورڈ نے شیڈول جاری کر دیا ہے ایٹ آور بورڈ کے پیپر جو داخلے جانے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں بیس ایک دوزار تیس لاس لیٹ ہے نارمل فیز کے ساتھ دبل فیز کے ساتھ تیس ایک دوزار تیس اٹھائیس دو دوزار تیس باقی ساری انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں جیسے فیز کا بھی شیڈول جو ہے کیپی کے بورڈز نے جاری کر دیا ہے باقی ان کا ریزلٹ بھی آنے والا ہے سواد بورڈ نے بھی نوٹیوکیشن جاری کر دیا ہے اسی طرح بورڈوں کے نوٹیوکیشن آنا شروع ہو چکے ہیں تمام علمات اسی ویب سیٹ کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی آپ نے اس ویب سیٹ کو اپنے دماغ کے اندر سیو کر لینا ہے تاکہ ایڈمیشن کا معاملہ ہو اور جال چیک کرنے کا ہو گزر چیک کرنے کا ہو اور اس کے اوپر میں گیس پیپر بھی شیئر کروں گا پاسٹ پیپر جو ہے وہ بھی میں اس ویب سیٹ کے اوپر اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہو گیا اور اس چینل کا بھی آپ نے خیال کر لینا ہے اس کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ جیسے ایسے لیٹسٹ نوٹیوکیشن آئیں کے نیوز آئیں گے اس کے اوپر آپ کو ملتی رہے گی اللہ باقی آپ کو اسلام ترکھے اللہ تعالی سارے بچوں کے لیے سانیہ پیدا کریں اور جو بچوں کے نمبر اچھے نہیں آئے کوئی بات نہیں زندگی ہے زندگی کے اندر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں آپ دوبارہ کوشش کریں اللہ تعالی خیار کرے گا مند کریں برپور طریقے سے تیاری کر کے دوزہ تیس کے اندر پیپر دیں اللہ تعالی آپ کو کامیابی دے گا تو تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے اوپر آپ کے ملکہ سلامت رکھے آمین 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 ملتے ہیں نیک سوڑی امتب تک لیپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ